رابعہ نے نازو کو ڈھانٹا تمہیں بھی چین نہیں آتا چھیڑ خانی کے بغیر اچھا آپ پوچھیں اس نے بوتنی کسے کہا ہے نازو بولی تمہیں کہا ہے اور کسے کر لو جو کرنا ہے غالب نے چلا کہ کہا بوت کی بچی میں نے غالب کو روکا اور خانہ جنگی پھر ہوتے ہوتے رہ گئی رابعہ نے اپنے دن بار کی داستان پیشت کی ہم آٹھ وکیلوں نے چیف جسٹس کو درخواست دی ہے کیفہ یار کاٹنے کے باوجود پولیس نے ابھی تک کسی ملدیم کو گرفتار نہیں کیا ہے عدالتی احکامات اور ورنٹ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے میں نے خوش ہو کہ کہا پھر ہم نے ایسے چو کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ دائر کر دیا ہے اب اسے دیلاور کو گرفتار کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا قتل کا سنگین مقدمہ ہے اور تین سو دو کے کیس میں سیشن کورٹ سے نیچے کوئی زمانت منظور نہیں کر سکتا دیلاور نے وکیل تو بہت بڑا کیا ہے کسے وکیل کیا ہے اس نے تمہیں کالی میں کہا ہمارا ہی ایک ساتھی تھا پہلے درخواست دستخط کرنے والوں میں شامل تھا تگری فیس ملی تو دیلاور کے خلاف ہو گیا ہم نے اس کے خلاف بار میں ریفرنس بھیجا وہ بیق وقت مدعی اور وکیل صفائی کیسے ہو سکتا ہے پہلے الزام آئید کرنے والوں میں تھا اور اب ثابت کرے گا الزامات غلط ہیں یہ پیشہ ورانہ بد انوانی کے زمرے میں آتا ہے دیلاور کو وکیلوں کی کمی نہیں ناظر نے کہا اگر اس نے زمانت قبل از گرفتاری حاصل کر لی تو رابعہ مسکرائی اس کے لیے بھی عدالت میں خود آزی رونا پڑتا ہے اور ایسے کیس میں زمانت قبل از گرفتاری نہیں ہوتی دیلاور کو روپوش ہونے کا مشورہ خود ایسے تو ہی نے دیا ہوگا روپوش کب تک رہے گا سیشن کورٹ نے ڈاکٹر شیلی کی قبر کھودنے اور پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے لیے میڈیکل بورڈ کے احکامات جاری کر دی ہیں تین دن بعد قبر کھودی جائے گی میں نے بھی خیالی میں کہا کونسی قبر جس کی نشاندہ ہی اس تغاثہ کی جانب سے کی جائے گی رابعہ بولی اگر قتل ثابت ہو گیا اور دیلاور پکڑا نہ جا سکا پھر پھر وہ مفرور قرار دے دیا جائے گا استیاری مجرم ہو جائے گا کہا ہاں جار ایک بار تو اسے بھی اندر دیکھ لیں بڑی حسرت ہے میں نے کہا اب تم جاؤ بڑی بے مروتی کی بات ہے یہ تو آخر ہم تمہارے گھر میں ہیں اور تمہارے مہمان ہیں چاہے کے لیے تو پوچھو کم سے کم مکان میرا نہیں ہے وہ نیچے بیٹھا ہے چندی آنکھوں والا مکان اس کا ہے اور میں تمہیں مہمان تسلیم نہیں کرتا تم بلائے جانو میں کرتی ہوں رابعہ نے فوراں اعلان کر دیا چاہے میں ابھی بناتی ہوں اپنے دستے مبارک سے میں نے حیرانی سے کہا شری کیچن کا افتتہ بھی ہو گیا میں آپ اسے الیکٹرک کیٹل اٹھا لائی تھی چینی پتی پاورڈر ملک منگوا لیے تھے تب واپس آتے ہوئے خرید لیے میں نے سر پر ہاتھ مارا اب کل سے میری شامت نون میرچ مسالہ لاؤ بندی توری ٹنڈے لاؤ شادی کا سب سے افسوسناک پہلو یہی ہے حق ہے پیرو مرشد غالی میں میرے خات چوم کے آ بھری اچھا بھلا آدمی شہر ہو جاتا ہے تمہیں معلوم ہے گسپانوی زبان میں شہر کسے کہتے ہیں میں نے کہا نہیں تم بتا دو لوگت میں اس کے معنی ہیں خاموشی سے ٹنڈے کھا کے خدا کا شکر بجا لانے والا جانوار ہے غالی میں کہا جو اپنی مادہ سے ڈرتا ہے گسپانوی زبان کہاں بولی جاتی ہے نازو نے اکڑ کے کہا جگرافیا پڑا ہوتا تو معلوم ہوتا گم باروے اور میٹا پوز کے بیچ میں غالی نے کہا اب پوچھو گی یہ کہاں ہے جاہل رابی نے انسکے کہا چھوڑو بولنے دو انہیں ایسی زبانیں یہی بولتے ہوں گے میں نے کہا مرزا جی تم دوڑ کے نیچے سے وہ تو پکڑ لاؤ کسے پکڑ لاؤں غالی بولا کیک اس پر لکھوانا دلاور کی آسیری مبارک ہیپی پریزنٹ ٹو یو غالی بنسا میں ابھی لاتا ہوں چائے بن کر آئی تو غالی نے کہا غالی کو کہاں بھیج دیا میں نے تو کہیں نہیں بھیجا وہ خود چلا گیا غصے میں تم نے کچھ کہا تھا نہیں نازو سے روٹ گیا ہے نازو انسی کیسی چیز نہیں ہے وہ میں تو کہتی ہوں خدا کرے واپس ہی نہ آئے کیسی بات کرتی ہو تم بھی نازو رابی نے اسے ٹھوکا اسی وقت غالی کے ایک سمیت اندر آ گیا یار یہ کیا جگہ ہے کیسی کیسی چیزیں آباد ہیں اس چڑیہ گھر میں ایک تو مارک مکان ہے اور کون مل گیا مل گئی نیچے رہتی ہے بے شرم غالی نے کیک ترمیان میں رکھ دیا اسے بھی آنکھوں کی بیماری ہے ڈاکٹر صاحب ایسی آنکھ مارتی ہے ظالم تمہیں لگی تو نہیں چوڑ تو نہیں آئی نازو بوری کیک ہم نے یوں کٹا جیسے سچ مچ دلاور جیل جا چکا ہے یہ ابھی آرزو کی بات تھی مگر خوشی کی خبر تھی کہ شیکاری تعدام آیا تو صحیح نازو اور غالی بدید تھے کہ رات کا کھانا ہم بھی انہی کے ساتھ کھائیں مگر رابعہ نے انہیں چلتا کر دیا سکندر کو باننا چاہیے باہر چانے کا کیا واقعی کھانا بھی تم بناوگی بکلم خود غالیم نے کہا فرض کرو اس مظلوم شخص نے کھانے سے انکار کر دیا تو ذابطہ فوجداری کی کھونتی دفعہ کا اطلاع ہوگا اس پر ذابطہ دل داری کی دفعہ تو نو دو گیارہ لگتی گیا چلو میں نے چھٹکی بجا کے کہا ہم فون سے رابطہ رکھیں گے بلا وجہ آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے شرافہ رہتے ہیں یہاں بدنامی ہوتی ہے ہماری ایک شریفہ تو نیچے بیٹھا آنکھیں مل رہا ہے اور ہر ایک سے پوچھ رہے کہ بندوق اور وردی میں ایس سی آئی کا جو نمائندہ اوپر گیا تھا واپس کیوں نہیں آیا کس نے چھوپا رکھا ہے اسے کالیب اور نازو کے جاتے مالک مکان آ گیا وہ خاصہ بدحواستہ آنے لگا ہے وہ بولا کوئی بھی نہیں مانتا کہ وہ اوپر آیا تھا کون کسی کا کتہ کتہ نہیں جی وہ ادارہ تفتیش مشکوک افراد کا بندہ تھا وردی میں اور بندوق ایسے ہی اٹھا رکھی تھی اس نے مالک مکان نے پودھ بنا کے واضح کیا ایسا تو کوئی ادارہ نہیں ہوتا خواب دیکھا ہوگا آپ نے اس نے سر پر ہاتھ مارا لو جی خموال ہو گئی آپ بھی یہی کہتے ہیں گھر والی تو خیر بلکل ہی پاگل سمجھتی ہے مجھے وہ لالی کرما والی بھی یہی کہہ رہی تھی کیا میں اندر دیکھ لوں ضرور پولیس ہوتی تو ہم کہتے کہ وارنٹ دکھاؤ آپ سے کیا پردہ میں نے کہا کونہ کونہ دیکھ لیں اس نے ہر کونے میں جان کے دیکھا اور پھر میرے ساتھ چھت پر گیا اندیرے میں اسے تار نظر نہیں آیا ورنہ وہ ضرور پوچھتا کہ یہ ایریل کس نے لگایا ہے جب ریڈیو نہیں ہے اس نے یقین کامل کا اظہار کیا کہ وہ خبیز چھت پر سے ساتھ والے مکان میں اتر گیا میں نے اسے بتایا کہ دو طرف گلی ہے اور دو طرف ایک منزلہ مکان مگر وہ قائل نہیں ہوا سنا ہے آج تم گڑی بھی اڑاتے رہے ہو تم اور وہ لالی کرما والی مالک مکان نے جاتے جاتے کہا لگتے تو تم شریف ہو مگر میں اکیلا نہیں تھا بیوی ساتھ تھی میں نے اتجاز کیا یہ کرایا نامہ میں نہیں تھا کہ تم چھت بھی استعمال کرو گے میں نے کہا کرای نامے میں یہ کہاں تھا کہ میں تمہاری آنکھوں کا علاج کروں اور تمہیں اعتراض ہے تو اپنی چھت نیچے لے جاؤ ہمیں نہیں چاہیے وہ ڈھر گیا او جی آپ ناراض ہو گئے گڑی کیا جی آپ بے شک جاز اڑاؤ چھت پر سے فیسے وہ کل والی دوائی زیادہ اچھی تھی میں نے کہا میں اور بنا دوں گا وہ بازار میں نہیں ملتی جب وہ خبتی چلا گیا تو مجھے دلاور سے رابطے کا خیال آیا انگریزی محورے کے مطابق لوہا گرم تھا اور اس پر چوٹ لگانے کا وقت تھا میں نے وائلس کو جوڑا اور کانوں پر ہیڈ فون چڑھا کے پاور آن کر دی کچھ دیر سرسرات جاری رہی پھر وہی آواز سنائی تھی کون ہے میں نے پورانا جواب دیا کہ وہ مجھے پہچان لے تمہارا باپ وہ کہیں نہیں جا سکتا رابعہ بولی استاد پیڑرو کا غائب ہونا زیادہ خطرناک ہے تم ٹھیک کہتی ہو فودیہ اور اس کے شہر کی خیریت معلوم کرنی چاہیے مگر فون نہیں ہے ہمارے پاس کل میں پوچھ روں گی اپنے آفیس سے فون کر کے اور کل سارا دن میں کیا کروں گا چار پائی پر لیٹ کے تمہاری واپسی کا انتظار آئندہ چند دن اہم ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ تفتیش میں شامل رہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں نے کہا میں اپنی فرنچ سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں اگر میک اپ سے مجھے غیر ملکی بنا دیا جائے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کا وکیل ہوں جو دلاور کی جگہ سزا کاٹ رہا ہے دور قتل کے الزام میں اور میں ڈاکٹر شیلی کیس کی تفتیش کے نتائج کا جائزہ لوں گا اور پھر اپنی لیگل فرم کو کیس دوبارہ کھولنے کی امکانات کی ریپورٹ دوں گا آئیڈیا تو اچھا ہے مگر مگر کیا میک اپ مین کا انتظام غالب کا دوست غازی کر سکتا ہے رابیہ نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن تم قانون نہیں جانتے کسی نے بحث شروع کر دی یا تم سے شناخت مانگ لی پھر میں ہر ایک سے بات نہیں کروں گا میں نے کہا پولیس کی تو مجال نہیں کہ سوال کرے گوری چمڑی دیکھ کے یہاں سب بھی مروب ہو جاتی ہیں فرنچ بولوں گا تو کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا مگر میں سب کی سنتا رہوں گا میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر بھی ایک غیر ملکی قانونی نمائندے کی موجودگی پر اعتراض نہیں کریں گے میں کسی کے کام میں مداخلت نہیں کروں گا بس مجسٹیٹ سے اجازت لینی ہوگی وہ میں لے لوں گا مجسٹیٹ سے اجازت میں بھی دلوا سکتی ہوں رابیہ نے کہا لیکن اچھی طرح سوچ لو کسی مرحلے پر تمہاری کسی بات یا کسی عرکت سے شکوک پیدا ہوئے تو پھر تم باغ نہیں سکوگے قانون کی مشینری فوراً حرکت میں آ جائے گی وہ اس وقت بھی حرکت میں ہے اچھا نیچے چلو باتوں سے پیٹ تو نہیں بھرے گا دیکھو رابیہ چائے کی حد تک کچن کی ایکٹیویٹی ٹھیک ہے کھانا پکانے کی چکر میں مت پڑنا مجھے پہلی احساس ہے کہ میری وجہ سے تم بھی جان رہنے پر مجبور ہو جان نہ رہتی کسی اور کی رائے کے گھر میں رہتی وہ اور بات ہوتی خدا کے شکر ہے کہ ہمارے وہ عزیز رشتے دار نہیں ہیں جو صرف تعمت اور الزام تراشی یچتہ نازنی کر سکتے ہیں اور اسی کو اپنا یہ سمجھتے ہیں وہ بزرگی کے ٹھیکے دار نہیں ہیں جو ایک علاقیات کے خود ساختہ میار پر کسی کو بھی برادری سے خارج کرا دیتے ہیں سنگسار کرا سکتے ہیں اور آگ نام شایع کراتے ہیں حالانکہ ان کی قانونی احسیت کچھ نہیں ہوتی پھر آبیانسی ہم پر انگوشتے نمائی کرنے والے وہی ہیں جو دشمن ہیں ہم پر وار نہیں کرتے لیکن سوچو اس معاشرے میں میری وجہ سے تمہاری عزت داغدار ہو سکتی ہے اگر یہ بات عام ہو جائے کہ تم شادی کی رسمی کاروائی کے بغیر میرے ساتھ رہتی ہو کون مانے گا کہ ہم ایک دوسرے کا انسانی سطح پر اعترام کر سکتے ہیں محبت کو خود اپنی نظر میں بے عبرو کرنے سے ڈرتے ہیں میں کسی منافق معاشرے میں دورے چہرے رکھنے والے کی کسی بات کو اہمیت نہیں دے سکتی ایسا نہیں ہے رابیہ آدمی معاشرتی حیوان ہے معاشرے کی قید میں رہتا ہے اور مجبور ہے اس قید خانے کی نظام کو قبول کرے جیل کے اندر جیل مینول چلتا ہے خاک چلتا ہے میرا مطلب ہے کہنے کی حد تک کیا ہیومن رائٹس یعنی عالمی انسانی حقوق کے منشور کا ڈھول پیٹنے والے اور آئینی حقوق کی بات کرنے والے آج تک ہماری پولیس اور ہمارے نظام انصاف کی خرابیوں کو دور کر سکتے ہیں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو دنیا میں ضمیر کا قیدی قرار دیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے اسے کوئی ڈیکٹیٹر اپنے فولادی آتوں کو نرم کرتا ہے کہ انسانیہ اخلاقی قدروں کی پامالی رکھ جاتی ہے مگر ہم تو آزاد ہیں نہیں زنجیروں کا نظر نہ آنا آزادی نہیں ہے کیا ہم سچ بول سکتے ہیں یا نکس سکتے ہیں کتی نہیں یا ہم کافر ہو جائیں گے یا باغی یا غدار خد تو یہ ہے کہ ہم سچ تک رسائی بھی نہیں رکھتے اس کی اجازت نہیں ملتی کہ ہم کسی اور کے سچ سے گمراہ ہوں باہر سے آنے والی کتاب ممنوع قرار پائی ہے کبھی کوئی رسالہ نوجوان کا اخلاق اسلام یا ملک کی سالمیت خطرے میں پڑھنے لگتی ہے ہمارے بعد برادر اسلامی ممالک تو ہم سے دو ہاتھ آگے ہیں وہاں غیر ملکی نشریات تک جام کر دی جاتی ہیں یہاں سنسرشپ تو ہے مگر آپ اپنے گھر میں بی بی سی یا آل انڈیا ریڈیو سنیں تو جرم نہیں رابیہ نے کہا انڈیا میں ریڈیو پاکستان سننا منع تھا ہاں ہمارے حکماران بھی خوش ہو تو بی بی سی ٹھیک کہتا ہے ورنہ جھوٹ بولتا ہے یہودی لابی کا ترجمان ہے ویسٹرن بلاک کا میڈیا ہے ایسے ہی خم اسی دوگلے معاشرے میں جی رہے ہیں ڈیڑھ اینڈ کی مسجد تو بناتے ہیں لوگ ڈیڑھ اینڈ کا معاشرہ بنا کے علاق رہنا ناممکن ہے وہ نوکرانی ہو یا ملکہ حسین ہو یا بلصورت جاہل ہو یا عالی تعلیم یافتہ اس کے اندر ایک فطری خواہ شیخ کمزوری یا طلب ہوتی ہے اچھے کپڑوں کی اچھے زیورات کی کیونکہ کوبصورت نظر آنا اس کا حق ہے رابیہ میں نے کہا بات ہوتی تو تم پوچھتے کیوں تم اپنے آفیس میں بھی تو رہ سکتی ہو میں جانوں میں بھی رہ سکتی ہوں مگر تمہارے ساتھ اس نے رسالہ رکھ دیا پھر کوئی دھورہ پڑھا ہے تمہیں تمہاری پریکٹس چھوڑ دی میں نے پریکٹس آج بھی میں صرف ڈاکٹر چیلی کیس کی وجہ سے آفیس اور کورٹ گئی تھی میرے معاملات وقار یوسف سنبھال رہا ہے منظر بھی اس کی مدد کرنے والا لیکن وقار اکیلا سب کرنا چاہتا ہے وہ راضی نہیں تھا مگر میں نے اسے مجبور کر دیا ہے پارٹنر بننے پر ایک ماہ تحت وقیل پہلے رکھ لیا تھا اس نے دو اور بلائے ہیں عجیب بے غرد نوجوان ہے یہ وقار بھی بغیر کچھ لیے مجھے میرے حصے کی آدھی آمدنی دے گا میری ایک نہیں سنتا کہ سارا کام وہ کر رہا ہے تو منافع بھی وہ رکھے مگر وہ بزید ہے کنیس میرے اکاؤنٹ میں ڈالے کا جیسے پہلے میری ادم موجودگی میں ڈالتا رہا ہے تم اچھے کپڑے پہنتی تھی خریدتی تھی یہ برے ہیں کیا وہ مسکرائی پوری سجدج کے ساتھ تم کیا نظر آتی تھی مجھے معلوم ہے لوگ دم بخود رہ جاتے تھے جہاں بھی تم جاتی تھی اب کسی کو میں اچھی نہیں لگتی تو نہ صحیح میں چاہتا ہوں تم میک اپ کرو جیولری اور اس کے بغیر تمہیں بھری لگتی ہوں میں اس نے خفقی سے کہا شہر لڑتی کیوں وہ یہ حق ہے تمہارا اپنا حق میں خود آسل کر سکتی ہوں مجھے معلوم ہے میرے حقوق کیا ہیں تم خود کو دیکھو سرہ مجھے کیا ہوا ہے میرے پاس تمہاری پرانی تصویریں ہیں دکھاؤں تمہاری سید پہلے جیسی نہیں رہی میں سوک کے کانٹا ہو گیا ہوں یا تون نکلا یا میری تمہارا رنگ ساملا ہو گیا ہے تو پہلے کالا تھا بہت جلد گورا ہو جاؤں گا تمہاری آنکھوں کے گیر دھالکے ہیں بے آرامی کے شیف دیکھی کتنی بڑی ہوئی ہے اور اپنے کپڑے دیکھو مردوں کی صورت نہیں سیرت دیکھی جاتی ہے اور کپڑے چھوڑو یہ فکریں غم خوش شوارہ خدا خوش جو نیتوں کا خال بھی جانتا ہے اور آمال کا بھی بے علم اور بے خبر لوگوں یا شیطان کے چیلوں سے کیا ڈرنا اور کسی کی دنیا ویران نہیں کرتے کسی کو جنت سے بے دخل کرانے کی سادش میں شریک نہیں ہوتے سوچو اگر ہمارے اس لینڈ لارڈ کو پتا چل جائے چاہاں کرے گا نکال دے گا جہاں سے نکال دے ہم بھی جلوس نکالیں گے اس کی شرافت کا رابعہ نے مجھے ہاتھ پکڑ کے اٹھا لیا میں نے کہا پہلے ہم کھمبو پہ چڑھ کے فون کر لیتے تھے کسی بھی باگ سے تار جوڑ کے اب پھر موڑ ہو رہا ہے یہ دیکھو یہ ٹیلی فون کے تار ہیں میں نے ایک تار کو پکڑ دیا اتنا آسان ہے پتہ نہیں کس کی لائن ہے رقم اس کے بھیل میں لگے گی تو روئے گا ٹیلی فون کے میک میں کو لوگ پہلے ہی رو رہے ہیں ہماری ایک کال سے کیا فرق پڑے گا میں نے کہا ابھی تو خیر ٹیلی فون سیٹی نہیں ہے اپنے پاس ورنہ کسے فون کرتے منظر کی گالیاں سنتے فودیہ کی خیریت معلوم کرتے نیچی آگے میں چار پائی پر لیٹ گیا ابھی میرا موڑ کچھ بھی کھانے کا نہیں تھا رابعہ بہت سی کتابیں اور رسالے لائی تھی ظاہر ہے یہ سب میری دل بستگی کا سامان تھا قید تنہائی میں اپنے خیالوں سے بڑا عذیت دینے والا دشمن کوئی نہیں ہوتا اور خیالوں کے شر سے بچنے کی بہترین پناہ کا کتاب ہی ہے آدمی ساری عمر کتابوں کی کائنات میں ایک مسافر کی طرح پھرتا رہے خود رابعہ بھی ایک فیشن میکزین دیکھ رہی تھی مجھے اس کی حالت پر افسوس ہوا مجھے خود سے شرم آئی میں اپنے لیے ہر سختی جیل رہا تھا مگر وہ میرے لیے دکھ پریشانی قسم پرسی کو بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کر رہی تھی اگر وہ میرے ساتھ نہ ہوتی تو اس وقت اپنے چیمبر میں کسی کیس کی سٹڈی کرتی پی ایل ڈی کے زخیم مجموعے اور قانونی عوالوں کی برگردانی میں مصروف ہوتی وہ اگلے دن کسی کیس میں دلائل دینے کے لیے نوٹ لیتی اور پھر عدالت میں اپنے منتقی انداز خطابت سے اس سغاسہ کے جھوٹ کی مٹی پلید کر دیتی اس کا وہ پرشکوہ گھر ہوتا جس میں وہ پوری شان و شوکت کے ساتھ تمام آسائشوں کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ رہتی بہترین لباس پہنتی زیورات خریدتی سامانے آرائش اور خوشبو اولاتی اب وہ صرف فیشن میگزین دیکھ کے گزارہ کر رہی ہے آرائش اور زیبائش کی خواہش عورت کی جبلت ہے خواہ مخاہ کی باتیں ہیں تم بھی بڑے شوکین مزاج تھے مجھے معلوم ہے پہلے سلیکے سے کپڑوں کا انتخاب کرتے تھے پرفیوم کرکٹ میوزیک سب شوک تھے تمہارے عشق نے سب بھولا دیا خیر ایک فلمی گانا برمحل ہے گاہ کے سنا دوں میں نے کہا اور مید پر دبلہ بچانے لگا ایک دن یہ آنسو بنے گے ستارے کبھی نہ کبھی دن آئیں گے ہمارے رابعہ انسی اچھا گاہ لیتی ہو تم تو گاتے کیوں نہیں میں نے آ باری گاتا بھی تھا میں کیا میں نے پہلے نہیں بتایا برطانیہ میں ایک لوکل ریڈیو سٹیشن تھا جو ایشیای باشندے چلاتے تھے اس پر انڈین غالب تھے بارے سے ان کے سنگر اور میوزیک ڈائریکٹر بھی آتے تھے پروگرام پیش کرنے کے لیے ان کا سفارت خانہ بھی بہت سرگرم رہتا تھا ہماری پوزیشن خراب ہی رہتی میرے جیسے سرپیرے مقابلے پر کچھ نہ کچھ کرتے تھے وہ شوک وہی تک محدود رہا قومی نگمے لکھتا تھا ایک پاکستانی ڈاکٹر دون بناتا تھا ایک بنگالی انجینئر اور گاتا تھا آپ کا یہ خادم ہم اپنا گھر بنائیں گے اس میں موسیقی کی محفل بھی کریں گے کبھی مہینے دو مہینے میں ایک بار رابیہ نے کہا ہم آنت علی خان اور میدی ایسن صاحب کو بلائیں گے ساری رات سنیں گے ریکارڈ کریں گے اچھا اب تم خواب دیکھو میں سوتا ہوں میں نے کہا مجھے بھوک میں نین نہیں آتی اب تو رات کافی ہو گئی ہے نیچے چلتے ہیں اللہ مالک ہے نیچے مالک مکان کی محفل چمی ہوئی تھی وہ سب پہلوان تھے اور سب کا تعلق ایک ہی اکھاڑے سے تھا اس نے مجھے فردن فردن سب سے ملوایا بڑا کانٹے کا دنگل ہونے والا ایچھی اجران والا سے اس نے مجھے بتایا آپ سے بھی کام تھا ایک چھوٹا سا بگر میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں پہلوانی سے میں نے معذرت کی وہ میرے ساتھ آگے آگیا یا رابیہ منتظر تھی کہ میں اپنی جان چھوڑا کے آؤں ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی چیز دے دے مالک مکان نے رازداری سے کہا اپنے پٹھے آتوں پر مل لیں اور ہاتھ پھیر دیں ان پر تو کھجلی ہو جائے انہیں دعو بھول جائیں اور پیٹ مل لیں لگے لیکن پتہ نہ چلے ہوا کیا تھا کہ آنکھوں میں مرچے لگ جائیں میں نے کہا شرم کرو کچھ ایسے جیتنے سے تو بہتر ہے کہ تم خار جاؤ لو جی انہوں نے پچھلی بار ایسا ہی کیا تھا ہمارے ساتھ اب تو جناب الیکشن بھی ایمانداری سے کوئی نہیں جیت سکتا نہ ریس نہ لاتری لو جی اتنی بڑی بڑی شرطیں لگی ہوئی ہیں ایک دو کا سٹا چل رہا ہے ہمارے خلاف ہم ایک چار سے جیت جائیں تو آپ کو بھی میں نے سختی سے کہا میں ایسے دندے نہیں کرتا اور ایسی آمدنی پر میں لانت بھیجتا ہوں آپ بھی چھوڑیں پہلوانی جوئے کا اڈا چلائیں وہ خاصا مایوس لوٹا دنگل کی انتظامی کمیٹی میں اس نے کوئی بڑھ ماری ہوگی کیا انکھوں کے ڈاکٹر سے شرطیہ نسخ کے ایک کامشابی مل جائے گا ایسے لوگوں ہی نے ملک سے فن پہلوانی کا جنازہ نکالا تھا قالباً خود مالک مکان بھی پہلے پہلوان ہوگا اور وہ گوشت کے بے انگم پہاڑ جن کو پٹھا کہہ رہا تھا اس کے سامنے بچی ہوں گے